اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو ریپیڈ ایڈنگ ٹی وی یوٹیوب چینل آئی ایم حافظ محمد بکاس فرینڈز اس ویڈو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے جو بیسٹ میتھیڈز ہیں ویز ہیں وہ صرف دو ہوئے ہیں نمبر ون یوٹیوب چینل نمبر ٹو فری لان سنگ اگر آپ یوٹیوب چینل بنا لیں تو کیا کریں گے اس کے اوپر ڈیلی کی ویڈیوز دو تین اپلوڈ کرتے جائیں گے اسے کیا ہوگا جیسے جیسے آپ کی آپ کی چینل کے اوپر ٹریفک آتی جائے گی اس طریقے سے آپ کا چینل گروہ کرتا جائے گا اور آپ کی جو ہے ارننگ آنا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ہی آپ یوٹیوب کا کریٹیریا پورا کریں گے تو اس کے بعد آپ کے چینل کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور جو نمبر ٹو ہے وہ ہے فری لانسنگ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے فری لانسنگ کے حوالے سے کہ جنابے والا آپ جو ہے فری لانسنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کی کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کس سائیڈ پہ جا کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اور آپ کے اوپر ہے کہ آپ gھنٹے کے حساب سے کام کرنا چاہ رہے ہیں یا fix پرائس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ project کے حساب سے کام کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ گھنٹے کے حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں تو میریموم جو ہے ڈالر ٹو آپ کو جو ہے وہ پر آر کے آپ چار کر سکتے ہیں ڈالر فائیو کر سکتے ہیں ڈالر ٹین کر سکتے ہیں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ ڈالر ففٹی تک بھی پر آر چار کر سکتے ہیں چلیں زیادہ کو چھوڑ دیں آپ جو ہے ایک گھنٹے کے تین ڈالر بھی چارج کریں بہت ساری جوالز میں ابھی سکرین شیئر کر کے آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ تین ڈالر بھی ایک گھنٹے کے چار کرتے ہیں اپنا ریٹ جو ہے وہ فکس کرتے ہیں تو آپ پاکستانی چار سو چوہتر روپے آج کے حساب سے جو ڈالر کا ریٹ ہے تو چار سو چوہتر روپے پر آر آر آرام سے جو ہے اپنے گھر پہ بیٹھ کر کمپیوٹر کے سامنے کام کر کے آپ ارنڈ کر سکتے ہیں اب کام کیا ہوگا سمپل کام ہے جناب ڈیٹر انٹری کا فرینڈز آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب جو ہے فری لانسنگ کا جو کام ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کس سائٹ پہ جا کے کرنا ہے وہ بھی میں سکرین شیئر کر کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے تھوڑا ٹائم دینا ہے کیونکہ جب تک آپ انٹرنیٹ کے اوپر ٹائم نہیں دیتے تھوڑا بیٹھ کے اچھے طریقے سے کام نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو کوئی بھی کام ملنے والا نہیں ہے یا تو یوں کریں کہ آپ اسی ویڈیو کو ادھر ہی سکپ کر کے چلے جائیں اگر کام کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی کام کی اس کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کام سمجھ آ جائے اور آپ آج سے ہی ابھی سے ہی سٹرگل سٹارٹ کر دیں تو جناب چلتے ہیں کمپیوٹر کو سکرین پر اور دیکھتے ہیں اپنے کام کو جو ہمارا ڈیٹا انٹری کا کام ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ریپی روڈننگ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آن کا بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنجے تو جناب چلتے ہیں کمپیوٹر کو سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہے اور ہم نے اس کو کس طریقے سے کمپیوٹر کرنا ہے جی تو فرینڈز ہم آگئے ہیں کمپیوٹر کے سکرین کے اوپر اور ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کو سمجھاتا ہوں کام سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل کو اوپن کر کے یہاں پہ آگے ٹائپ کرنا ہے فری لانسر ٹھیک ہے جی فری لانسر جیسے ہی آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک سائیڈ آ جائے گی اس طرح کی یہ والی تو آپ نے کیا کرنا ہے جو پہلا یہاں پہ لنک آ رہا ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن جیسے اس کو اوپن کریں گے یہ فری لانسر ایک سائیڈ ہے ٹریڈیشنل سائیڈ ہے اور یہ اپور کے مقابلے کی سائیڈ ہے بہت سارے لوگوں کو اس سائیڈ کا بتا نہیں ہوتا جس وجہ سے ان کو جو ہے وہ کام نہیں مل رہا ہوتا تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آکے آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ بنانے کے لئے آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا اور سائن اپ جیسے آپ کریں گے اس سے پہلے ادھر آپ کو دو آپشن دیئے گئے ہیں کہ جناب آپ جو ہے فری لانسر کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کام کروانا چاہ رہے ہیں یا یہاں سے جو ہے آپ ارنگ کرنا چاہ رہے ہیں منی کو ارنگ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ایز افری لانسر کام کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ نے ارنگ کرنی ہے اور ظہر ہے ہماری ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم یہاں سے ارنڈ کر سکیں تو ارنڈ منی فریلانسنگ کے اوپر ہم کلک کریں گے یہاں پہ آ کر اپنی میل دیں گے پاسفرڈ دیں گے یا پھر کنٹینو کریں گے فیس بک کے ساتھ اس کے بعد فریلانسر جوائن فریلانسر کو ہم جو ہے جوائن کر لیں گے یہ تو ہوگے جناب آپ کی پروفائل بنانے کا طریقہ جیسے ہی آپ یہ کمپلیٹ کریں گے آپ کی اس کے اوپر پروفائل کمپلیٹ ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر جو جوبز ہیں ہمارے جو بیسک مقصد ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جوب ہم نے کس طریقے سے فائنڈ کرنی ہے اور کام کیسے کرنا ہے تو میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہے براوز جوبز کے اوپر آپ کریں گے کلک تو آپ کے سامنے بہت ساری جو جوبز ہیں وہ کچھ اس طرح آ جائیں گی ٹھیک ہو گیا جی اچھا تو جیسے ہی آپ کے سامنے یہاں پہ جوبز آ گئی تو یہاں پہ سرچ بار آپ کو دی گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو یہ ہیں آن لائن جوبز کے حوالے سے یہاں پہ میں نے لکھا دیٹا انٹری اور اس کو کر لیا سرچ جیسے ہی میں نے سرچ کی ہے تو آپ کے سامنے بہت ساری جوبز آ چکی ہیں اور لیفٹ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کو بجٹ فکس کرنے کی جو ہے وہ سہولت دی گئی ہے یہاں پہ آپ اپنا منیمم بجٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میکسیمم کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آرلی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں پر آر کے حساب سے وہ کر سکتے ہیں اور منیمم اور میکسیمم ریٹ اپنا بتا سکتے ہیں اس کے بعد اگر نیچے آ جائیں تو دیوریشن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ ایک ویک ہے اس سے کم کام کریں گے ایک ویک سے زیادہ کریں گے جو آپ کی سہولت کے لیے یہ ساری کیٹیگریز دی گئی ہیں یہاں پہ آکے آپ ٹائپس جو ہیں وہ آپ کو دی گئی ہیں لوکل جوب کرنا چاہ رہے ہیں فیچر جوب کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے فل ٹائم جوب بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے بعد سکل کون سی ہیں ان میں سے کوئی ہے ٹھیک ورنہ یہاں سے آپ سکل کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی آپ کے بعد جیسے ڈیٹر انٹری ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ لینگوئجز یہاں دی گئی ہیں آپ کو کون سی جو لینگوئج ہے وہ آتی ہے وہ آپ نے اپنی لینگوئج کو دیکھ کر ہے وہ سلاک کرنا ہے اس کے بعد جاب سٹیٹ all open jobs all open and close jobs یعنی جو open ہیں جن کے اوپر ابھی recently ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو آپ کاری جو جوب ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے ادھر سے وہ سلاک کرنا ہے اس کے بعد آتے ہیں جناب جیسے یہاں پہ ہم نے director entry کا کام جو ہے وہ فائньڈ کیا ہمارے سامنی یہ والے ریولٹ آگئے ٹھیک ہو گیا جی اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ہیں اور یہ چھے دن پہلے جو ہے یہ کام آیا ہے اس کے اوپر ابھی صرف پانچ بیڈز کی ہوئی ہیں لوگوں نے یہاں پہ اگر بیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپلائی کریں گے جو آپ کے حالے سے صرف پانچ لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر اپلائی کیا اور اس کا جو پر آر پرائیس ہے وہ ہے ٹین ڈالر یعنی ایک گھنٹے کے ہی آپ کو دس ڈالر دیں گے کیا کام ہوگا جناب ایکزل کے اوپر جو ہے آپ نے ان کو ڈیٹا کمپلیٹ کرتے دینا ہے کیا اسے ڈیٹا کیا کرنا ہوگا کوپی ٹائپنگ کرنا ہوگا یعنی کوئی چیز آپ کو فائل دیں گے وہاں سے کوپی کر کے اس کو آپ ایکزل شیٹ کے اوپر پوٹ کریں گے اس کے علاوہ پی ڈی ایف میں کچھ ہو سکتا ہے یا ورڈ کی فائلیں ہو سکتی ہیں میکروسوفٹ وغیرہ سے آپ کام یہاں پہ اس کو انٹر کر دیں گے ایکزل شیٹ پہ اور اگر ہم دوسرے کو دیکھیں یہ بھی ڈیٹا انٹری کے حوالے سے ہیں نیچے آ جائیں تو ڈیٹا انٹری ورک یہاں پہ کیا ہے وی آر انوائٹنگ بیڈز فار آور ڈیٹا انٹری پروجیکٹ اس کے اندر بھی وہی کام ہے جناب ڈیٹا انٹری کام ہے یعنی آپ کو صرف انٹر کر کے دینا ہے ڈیٹا پروسیسنگ کرنا ہے ایکزل شیٹ کے اوپر ٹھیک ہو گیا اور اگر اس سے ہم نیچے آ جائیں یہ اور ہمیں جواب نظر آ رہی ہے جناب ڈالر تری پر آر کے حساب سے یعنی اگر میں نے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ یہاں پہ بیڈ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے تین ڈالر ملیں گے پر آر اور آر ایک گھنٹے میں آپ چار سو چوہتر روپے پاکستانی روپیز کر سکتے ہیں ہم اس کام کو جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا کروں گا بیڈ نو کے اوپر کلک کروں گا جیسے ہی میں نے بیڈ نو کے اوپر کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ جو دیکھیں پورا جو ہے وہ ایک نیا پیج اوپن ہو گیا ہے اور اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ آپ نے اس کام کو کمپلیٹ کیسے کر کے دینا ہے تو سکلز کیا ہونی چاہیے جناب آپ کے بعد صرف آپ کو ایکزل یعنی آفیس کا کام آنا چاہیے میکرو سوفٹ ایم ایس ورڈ جس کے اندر ایکزل آ جاتا ہے ورڈ آ جاتا ہے یہ چیزیں صرف آپ کو آنی چاہیے بلکل سمپل ڈیٹا انٹری کا کام ہوگا اور یہ آپ کو جو کیا دیں گے ایک ڈیٹا انٹری کا پروڈیکٹ دیں گے تو اس کے اندر جو ہے آپ کو کمپلیٹ بتایا گیا ہے کام کے حوالے سے کہ کس طرح کا کام ہوگا سمپل ڈیٹا انٹری والا کام ہے تو آپ آسانی سے یہ کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی اور بیٹ دیکھنا چاہے تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس بتاؤں گا کہ آپ نے جو کام کرنا ہے یا بیٹ کرنی ہے کن پروڈیکٹ کے اوپر جا کے کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہر جو جوب ہے اس کے اوپر بیٹ نہیں کرنی کیونکہ یہ آپ کو جو بیٹ دیکھ جاتی ہیں وہ شارٹ ہوتی ہیں مطلب ایک لیمیٹیڈ ہوتی ہیں اس لیے آپ نے جب بھی بیٹ کرنی ہے سوچ سمجھ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے جوب آ رہی ہے ڈالر ایک سے ڈالر پانچ پر آر کے حساب سے آپ کو ادھر ریٹ دیا گیا ہے ابھی تک کسی نے یہاں پہ بیٹ نہیں کی اور اس کو اگر ہم دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہے جی ڈالر ایٹ سے ڈالر ٹوئنٹی تھری اس کا ریٹ ہے یعنی کام کے حساب سے یعنی اس میں کیا ہوگا مائل سٹونز ہوں گے جتنا آپ کام کرتے جائیں گے اس حساب سے آپ کو یہ پیسے دیتے جائیں گے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے کون سی بیٹ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں اور اس کو دیکھیں جنہاں آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک سرٹیفیکیٹ ویریفائیڈ کا ایک سٹیمپ لگی ہوئی ہے آپ نے ان بیٹ کے اوپر ان پروجیکٹس کے اوپر جاگے بیٹ کرنی ہے جہاں پہ یہ ویریفائیڈ ہے اندر تھوڑا سا اگر آپ سمجھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہے سوشل میڈیا کونٹینٹ کرییشن کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے بالکل سیمپل کام ہے لکھنے والا کام ہے بالکل ایسے سمجھیں اس کے اوپر آپ نے ڈیٹا انٹری کرنا ہے ڈیٹا کو انٹر ہی کرنا ہے لیکن کوپی پیس سے تھوڑا سا چینج ہوگا کیا کرنا ہوگا آرٹیکل رائٹنگ کرنی ہوگی یعنی یہ آپ کو ایک جو ہے وہ بتائیں گے کہ اس ٹاپک کے اوپر آپ نے لکھنا ہے ہنڈرڈ ورڈ ہو سکتا ہے ٹو ہنڈرڈ ورڈ یا فائی ہنڈرڈ تک ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا جو ریٹ ہے وہ بہترین ریٹ ہے ڈالر فور ہنڈرڈ ہے فکس ان کی پرائز ہے اس کے علاوہ کونٹینٹ رائٹنگ ہے اس کے اندر بھی یعنی آپ کو لکھنا ہوگا کاپی رائٹنگ یعنی ایک جگہ سے ڈیٹ اٹھا کے دوسری جگہ آپ نے لکھ دینا ہوگا دوسرا اگر ہم دیکھیں تو فیس بک مارکیٹنگ ہے فیس بک کے اوپر جا کے آپ نے اس کی مارکیٹ کروانی ہے آپ فیس بک تو ویسے یوز کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے یوز کر لیں تاکہ آپ کچھ پیسے آ جائیں کچھ نہیں بلکہ اچھے خاصے پیسے آ جائیں چار سو ڈالر ہے یہاں پہ اور اگر ہم کریں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے تو یہ بھی اسی سے ریگلیٹڈ ہے یعنی سوشل میڈیا سے یہاں پہ فیس بک ہو سکتا ہے انسیگرام ہو سکتا ہے لنک ٹنگ ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری سائیڈیں ہو سکتی ہیں سوشل میڈیا میں اگر ہم بیڈ نو کے اوپر کریں کلک تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ والا پیج ہو گیا اوپن یہ ان کی کمپلیٹ جو ہے ڈیٹیل آ رہی ہے اور یہاں پہ وہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے آپ نے اب ایسی کرنا ہے ان پروجیکٹ کے اوپر جا کے بیڈ کرنی ہے جو ویریفائیڈ ہوں ٹھیک ہو گیا جی تو اس طریقے سے آپ نے فریلانسر ڈاٹ کام کے اوپر آ کے بیڈز کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے ان کرنا ہے تو فرنڈز یہ تھی ہماری ویڈیو جس کے اندر ہم نے بات کی کس طریقے سے آپ نے یہاں آن لائن کام کر کے فریلانسنگ کرنی ہے اور ڈیٹا انٹری کا کام ہو گیا تو آپ ڈیٹا انٹری کا کام کر کے گھر بیٹھ کر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی ایسے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ چلے جائیں تو آپ کو کئی ارننگ نہیں ہونے والی اگر آپ ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سیریس ہیں تو آپ کو کام کرنا پڑے گا تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپسو یہ آپ کو پسند نہیں ہے گی ویڈیو کے پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ